بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بزنس انفو یوٹیوب چینل میں ہوں بلال نظیر شہوپورا کے ٹور میں ہم نے بہت سارے باغات کی سیر کی اور انس بٹی صاحب نے ہمیں بہت ساری ویڈیوز دیں مختلف فارمنگ کے حوالے سے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آج کی ویڈیو میٹھے یعنی لائم فارمنگ کے حوالے سے ہے اور اس میں تمام تر تفصیلات تمام تر علمات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو ناظرین آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ بہت ہی منفرد اور تھوڑی ہٹ کے ویڈیو ہے تو آج کی ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا اور کومنٹ بوکس میں بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی آج ہم میٹھے کے باغ میں موجود ہیں یہاں پر لائم فارمنگ کے حوالے سے انس بٹی کا ایک تفصیلی انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تو آئی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم جی بھالے پر سلام سر کیسے ہیں جی علم دلہ میں ٹھیک ہوں پھر سنام میرا نام انس بٹی ہے زلہ شفوپورا میرا اور شہر مانا والا اب آئی گاؤں گاڑا بیرنیا جی سویٹ لائم فارمنگ یعنی میٹھے کی فارمنگ کب سے کر رہے ہیں جی میٹھے کی فارمنگ کرتے ہوئے بلکل گریف روڈ کے ساتھ ہی میں نے شروع کی تھی اس کو بھی میرے چار سال ہو گئے ہیں تقریباً دو سال کے پودے آپ کے سامنے ہیں اچھا اس کو اگر گریف روڈ کے ساتھ کمپیر کروایا جائے تو کسے زیادہ نمبر دیں گے بلکل دونوں سیم ہیں بلکل دونوں سیم ہیں بلکل دونوں سیم ہیں بتائیے گا یہ کتنے رکبے پر آپ نے کاشت کیا ہوئے یہ جو میٹھا 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 میں نے کاشت کیا قریباً چار اکر کاشت کیا ہے چار اکر اور میٹھے کا خیال بھی کہاں سے آیا میٹھے کا خیال بھی یہی سوچل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے اور مختلف باغات وزٹ کیے اور اسی سارے مجھے خیال آیا میں نے سوچا کہ یہ پروفٹیبل ہے اس کو لگانا چاہیے اچھا یہ کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ پودے لگائے ہوئے تقریباً یہ پودے جو ہیں ابھی دو سال ہوئے ان کو لگائے ہوئے تو پیشے سے منسلک جو ہوں اس کے حوالے سے جو میں تقریباً چار سال سا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیے گا اس پر آپ کا کتنا خرچہ ہے ٹوٹل یہ سارا باغ لگانے کا اس کا جو میٹھے میٹھے کا تقریباً چار اکڑ بنتے ہیں چار اکڑ کا جو میرا فرسٹلی جو خرچہ ہے تقریباً ستر سے ستر ہزار کے رونڈ بارٹ تھا تو اس کے بعد یہ آستہ آستہ اس پر خرچے چلتے رہتے ہیں یعنی اس کے زیادہ خرچہ نہیں ہے بس تھوڑا بہتا ہے تین چار گوڑیاں کروانی پڑتی ہیں سال کے اندر صحیح ہو گیا ویسے تو فصل ابھی دیکھیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندگو بھی کاشت کی ہوئی ہے صحیح یہ بندگو بھی کو آپ تھوڑا سا کیمرہ نزدیک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ گوڑی بگا رہا ہے یہ ہوئی ہوئی ہے تو اسی طرح ہی اس کو گوڑی بگا رہا ہونی ہے اور اس کا گاندھ جو ہے جب یہ میں نے لگایا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کتنی دیر تک اس نے پھال دینا شروع کر دیا اس نے مجھے تو تقریباً دوسرے سال میں پھال دینا شروع کیا ہے اور ابھی تک اس کی عورت ٹھیک جا رہی ہے الحمدللہ اس کی آپ نے پیوندکاری کروائی تھی یہاں یہ خریدے تھے یہ بیج آپ نے خود استعمال کیا تھا لگا کے یہ کیسے آپ نے اس کو لیا یہ یہ میں نے بیج وغیرہ نہیں تھا لگایا میں نے خود پیوندکاری کی تھی میں نے مارکٹ سے خریدا تھا اور اس کو پیوندکاری ہی کے ہی ذریعے اس کو بنایا جاتا ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے یہ بیج سے خود جرمینیشن نہیں ہوتا یہ کھٹی کے اوپر ہی اس کی پیوندکاری ہوتی ہے صحیح ہو گیا کہاں سے لیا اور کتنے کا لیا اس وقت مجھے یہ پودا بلکل سیم ریٹ میں گریفروٹ کے سیم ریٹ میں تقریباً ایک سو بیس کے راؤنڈ ایک سو تیس کے راؤنڈ جو مجھے اس وقت پڑا تھا اس کا جو میں نے جو لیا تھا بریادم ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ پت ہو گئی پاکستان کے اندر موجود ہے صرف پاکستان ہی نہیں کی نہیں ہے بریادم ایشیا کے وہاں سے میں نے یہ خریدا تھا تو یہ جو ہے پودا اس وقت مجھے تقریباً ایک سو بیس یا ایک سو تیس کے راؤنڈ پڑا تھا ابھی اس کا مارکٹ میں ریٹ جو ہے تھوڑا آپ ہوتا ہے تھوڑا سو ڈاؤن ہوتا ہے بس ہی سترے چلتا رہتا ہے صحیح ہو گیا کتنا فرق ہے دو پودوں کے درمیان دو پودوں کے درمیان جو درمیانی فاصلہ ہے وہ تقریباً یہ بیس فٹ کے اوپر لگتے ہیں تو یہ لائن سے لائن ڈسنس کہلیں یا ویسے جو ہے وہ پودس بودے کا فاصلہ کہلیں اس کی پروڈکشن ایج بتائیے گا کتنی دیر تک یہ پھل دے گا یہ تقریباً آپ کو بیس سے پچیس سال کے راؤنڈہ کی جو ہے کو پھال دے گا صحیح ہو گیا اس کی مارکٹنگ کہاں کہاں ہے اس کی مارکٹنگ کے لیے جو بہترین منڈیاں ہیں وہ گجرمالا ہے سیالکوٹ ہے فیصلہ باد ہے اسلامباد ہے لاہور ہے پشاور ہے اور یہ موٹی منڈیاں جہاں پر یہ اس کا جو زیادہ تر جو موسلی سبزیاں موسلی بھگات جو جاتے ہیں خاد اور سپریو اگر اب بھی بتا دیں کون کون سی کرتے ہیں خاد اس کو جو ڈالی جاتی ہے بلکل سارے فریشت پٹاش ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو ڈی ای بھی کیا تھی ہے اس کے بعد نائٹروفاس آتی ہے تین ہی خاندوں کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر اور یوریا کا ہم اس کے اندر بلکل بھی استعمال نہیں کرتے تو اگر سپریے کی بات کر لی جائے تو سپریے ہم اس کو پولٹنسی اور روایتی سپریے ہیں کرتے ہیں کہ جو اس کی جو پھل کی اگر اس کو پھول آتے ہیں اس کی پھول کے پکڑ مضبوط ہو پروٹ کا جب پھول ہے یہ بھی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے پروٹ کا جو پھول ہے وہ گرتا گرنے لگ جاتا ہے تو اس کو سپریے کر دیں تو پھر وہ مضبوطی ہو جاتے یا جی آنے سب اٹی بھائی ایک اکڑ کی فیزیبیلٹی سمجھا دیجئے گا خرچہ منافع مکمل انفرمیشن ایک اکڑ میں جو خرچہ اس کا میٹھے کا ہو جاتا ہے تقریباً تقریباً آپ زیادہ سے زیادہ لگا لیں پچاس ہزار خرچہ ہو جائے گا اس سے زیادہ نہیں ہوگا اس سے کم ہی ہوگا جتنا بھی ہوگا لیکن اگر بات کی جائے اس کی پرافٹ کی تو بلکل یہ گریفروٹ کی طرح ہی یہ اس میں زیادہ پرافٹ ہے اس میں جو کم سے کم اکڑ ڈیڑھ لکھا جو پرافٹ آ جاتا ہے کم سے کم جو پرافٹ آتا ہے اور جو میکسیمم وہ تقریباً تین لاکھ تک جاتا ہے بلتر دیو ڈیڈ کرتا ہے آپ کے پودوں کے سائز پر فروٹ کی صحت کے اوپر مٹھے کے بارے میں شکایت کی جاتی ہے کہ اس پر فروٹ کی جو مقدار ہے بڑی کم ہوتی ہے فروٹ کا کس مقدار سے کس پرسنٹے سے لگتا ہے کم یا زیادہ کیا کہیں گے جی اس میں میں تو کہوں گا کہ ذمیدار کے اپنے جو اچھے دوائی وغیرہ سیل کرتے ہیں جو کمپنیاں ان سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اپ ڈیٹ کریں ویسے تو اگر اس کو پرابر سپری ہوتی رہے اور اس کو اچھی طرح اس کو خواد وغیرہ فٹری ویزر وغیرہ جو اس کو فلٹ کرتے رہے تو اس میں کوئی نو ڈاؤڈ کہ اس کا فروٹ بہت ہیلی ہوتا ہے ڈیفرنس یہ ہے اس کے اندر یوریا خواد نہ ڈالیں اس کے اندر نمک نہ ڈالیں یہ دونوں چیزیں ان کی موٹیلٹی کرتی ہیں بقتی طور پر یہ آپ کا فروٹ بڑھائیں گی اس کے بعد آپ کے فروٹ کو آپ کے پودوں کو ختم کر دیں گے اس کی دیکھ بال کے لیے کوئی سپیشل لیبر رکھنی پڑے گی یا خود ہی آپ مینج کر سکتے ہیں جی بلکل ایزی وے آج خود ہی آپ مینج کر سکتے ہیں اس کے لیے سپیشل لگا دیا آپ نے لگا کے بعد چھوڑ دیں یہ بتائیے گا کہ اس کے درمیان بھی آپ سبزی لگانے کو پریفر دیں گے یا اس کے دمیان کو فصل لگانے کو پریفر دیں گے سبزی جو ہے وہاں پہ سبزی کو ترہ ترہ کی کھا دیں وہ ڈیلی بیسس پہ تقریبا آپ سمجھنے کہ ہفتاوار کی بنیاد پہ سبزی کو پانی لگے گا ساتھ ہی اکثر ایسے جو پودے ہوتے ہیں ان کے پتے بھی مزیدار ہوتے ہیں ان کو کیڑا لگ جاتا وہ اترتا نہیں اس کے لیے کوئی احتیاطی تدبیر اس کے لیے احتیاطی تدبیر جو یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ سپریو وغیرہ لے کے آئیں جو رکمنٹ کرتے ہیں میکم آجات جو سپریو آلے ہیں تو وہ ان کو کریں تو ان کے جو ہے وہ تاکہ جو کیڑا مکوڑے ہیں ان کو طرف کیا جا سکے محکمہ لائف سٹاک اور یہ پاکستان کے جو محکمہ وہ کس طرح آپ کی ہلپ کرتے ہیں ان حوالوں سے جب آپ اس طرح کے فارمنگ کرتے ہیں تو کیسی ہلپ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے نہیں فیلہ حال تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی پہلا جو چال رہ لیکن جن کے ساتھ جو مشروع وغیرہ کرتے ہیں وہ پورا تعاون کرتے ہیں جو پورا پرابر گائیڈنس دیتے ہیں کچھ پہلے بھی information کچھ social میڈیا سے لیتے ہیں جو عدویات وغیرہ یہ سوشل میڈیا کا بہت نام لیا اور بڑی information آپ نے لی کون کون سی اہم باتیں میٹھے کے حوالے سے سوشل میڈیا سے میٹھے کو میں سمجھتا ہوں کہ میٹھے کو شروع ہونے سے لے سوشل میڈیا سے ہی سمجھ سوشل میڈیا سے سوشل اور اس سیکھنے کے بعد آپ کام یاب ہو بلکل اس کو سیکھنے کے بعد میں نے اپنے اندر جذبہ پیدا کیا کہ میں لگانا چاہیے کرنا چاہیے اور میں الحمدللہ پریکٹیکل لائف میں ہوں کس طرح مینج کرتے ہیں ملٹی فارمنگ کو آپ بہت ساری فارمنگ کر رہے ہیں کیسے مینج کر پاتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہے کو مینج ہے اصل میں ہوتا یوں ہے جیسے میرا بھاگ تیار ہوتا ہے میں اس میں یہ دیفرنس ہے اگر میں خود منجمنٹ کروں گا خود اس سارا کنٹرول کروں گا تو پھر یہ میرے لئے بندہ بھی رکھنا پڑے گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیار ہو جاتا ہوں اور سیل کر لیتا ہوں یہ میرے لیے ایک آسان وے اور میں سوال ہٹ کے ہے آپ کی عمر پوچ سکتا ہوں میرے عمر ہے اب 23 سال میں اتنی زیادہ ملٹی فارمنگ کیا یہ اس کامیابی کا راز بتانا چاہیں گے جی اس کامیابی کا راز یہ ہے کہ جو میں چھوٹا ہی تھا تو میرے والا صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے تو میرے پاس اللہ کا شکر زمین وغیرہ تھی میرے والا صاحب نے میرے لئے جو بنائی تھی اللہ کا خاص کرم تھا لیکن میں ادھر سے پھر میں ایک سٹینڈ لیا میں ایسے لوگوں میں بیٹھنے لگا جو بزنس کرتے تھے باز لوگ دوست میرے جنہوں فش فارم میں لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا کہ نہ کہ میں سمجھتا تھا کہ ایسی سوچ بنانی چاہیے کہ میں امپلوئی بنوں بلکہ بوس بنوں مجھے اپنا ورق کرنا چاہیے اپنا بزنس کرنا چاہیے نہ کہ اگر میں کسی کا ورق کرتا رہو ساری عمر میرے اوبر نہیں سکتا سامنے نہیں آ سکتا میرے ایک پہچان نہیں ہو سکتی لیکن اگر اپنا بزنس کروں چاہیے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو گا تو میری اپنا بزنس ہو گا سویٹ لائم کی طرف آپ کو لے کے آتے ماشاءاللہ کمیٹڈ ہیں اللہ اللہ کو کامیاب کرے اچھا میں گندم اور دان کی فیصل چھوڑ کر سویٹ لائم فارمی کیوں کروں اس میں یہ اس میں یہ فرق ہے گندم جو ہے وہ لیمٹیڈ آپ کو پیسے دیتی ہے لیمٹیڈ پیسے دیتی ہے اس ٹھیک ٹھیک ہے آپ مینیمم لاک روپیہ سکتے ہیں جو لوگ میٹھے کی رہنمائی حاصل کرنا چاہے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر چل رہا ہے یہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں سکتے ہیں